اسلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات رسول اللہ جب پھیلا چکے اسلام دنیا میں ہر ایک جانب چمک اٹھا خدا کا نام دنیا میں تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو یاد فرمایا پیامِ وصل دے کر آپ کا دل شاد فرمایا ارادہ آخری حج کا کیا سندس میں عجرت نے وہی پر آخری خطبہ دیا فخرِ رسالت نے کہ میں اب جلد ہی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں عمل کرتے رہے تم سب اگر حکمِ پیمبر پر تو مجھ سے آمی لوگِ آخرت میں حودِ کاثر پر نہ ہرگز بھول نہ آپس میں تم سب بھائی بھائی ہو کرو وہ کام جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہو تمہاری عورتوں کے حق میں گر کوئی کمی آئی تمہارے دین و مذہب کی جہاں میں ہوگی رسوائی کہیں ایسا نہ ہو شیطان کا کچھ زور چل جائے قدم اسلام سے پھر کفر کی جانب پسل جائے غرض جس نور سے ہر سنت دنیا میں اجالا تھا وہ حق کا لادلہ اپنے خدا سے ملنے والا تھا مدینہ واپسی کے بعد حضرت کو بخار آیا بخار ایسا کہ تھوڑے ہی دنوں میں بار بار آیا حرارت بڑھ گئی جب حد سے زیادہ جسم ہتھر پر تو پانی کے دیئے چھیٹے نبی نے روئے انور پر نماز اب حضرت صدیق اکبر ہی پڑھاتے تھے جناب سرور کو نیند مسجد میں نہ آتی تھی بلا کر ہو گیا رخصت جہاں کی آنکھ کا تارا وہ بعد زہر دو شمبہ کے دن اللہ کا پیارا مدینہ کی دور دیواروں پر حسرت برستی تھی وہ دریادے نبی سے مسترب مکہ کی بستی تھی پریشہ پھر رہتے لوگ دل میں چھوٹ کاری تھی گھروں میں شورتہ ہر سنت احوا گاری زاری تھی تری سٹھ سال دنیا میں شعائے دین پھیلا کر خدا کا لادلہ اپنے خدا سے مل گیا جا کر